موسیقی ناظرین اکرام اس وقت اصل معاملہ چل کیا رہا ہے عمران خان کو گھینے کی کوشش کی جا رہی ہے اے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ارادہ یہ ہے کہ عمران خان کسی طریقے سے واپس آ سکتے ہیں تو ان کا وہ راستہ بھی بند کیا جائے اور آج ان کے اوپر نئی تلوار لٹکا دی گئی ہے آئی ایس آئی نے اپنی ریپورٹ دے دی ہے اور اس کے بعد آئی جی اسلام آباد جن پر خود کرپشن کیسز ہیں انہوں نے بھی ریپورٹ جمع کروائی ہے ایسے کام شروع کر دی ہیں جن میں عمران خان کو نقصان اٹھانا پڑے دوسرے نمبر پر چودری شجاعت نے ایک پر پھر سے عمران خان کو آنکھیں دکھائی ہیں معاملہ یہ ہے کہ پانچ رکنی بینٹ جو ان تمام تر معاملات کو سپریم کورٹ کے اندر تھے جو پچیس مئی کے لونگ مارچ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا چار رکنی لوگ تھے انہوں نے آئی بی اور کمیشنر اسلام آباد اور آئی ایس آئی اور آئی جی اسلام آباد سے ریپورٹ طلب کی تھی کہ اس دن ہوا کیا تھا کیا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جا سکتی ہے جبکہ ایک جج صاحب تھے کہ خان صاحب کے خلاف ڈائریکٹ توہین عدالت کی کاروائی کی جانی ضروری ہے آج آئی بی نے سپریم کورٹ کے اندر ریپورٹ پیش کر دی ہے اور آئی جی اسلام آباد نے بھی دے دی ہے وہ ریپورٹ میڈیا پر بھی آ چکی ہے اب سب سے پہلے آئی جی اسلام آباد کے بارے میں جانانا ضروری ہے یا آئی جی لاہور کے سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر موجود تھے ان پر گڑ بڑ کے الزامات ہیں جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے تھے جسس گلزان احمد نکوی نے کہا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھیں اور سنبھال لیں لحظہ آپ بہت وزن لیے ہوئے ہیں اور عمران خان نے بھی پچھلے چند دن میں کہا تھا کہ وہ اسے نہیں چھوڑیں گے اب ان آئی جی پر جن پر یہ تمام الزامات ہیں انہیں موقع دیا گیا ہے کہ وہ ریپورٹ کریں اور یہ بھی بات ہے کہ یہ رینہ سننالوں کو ریپورٹ بھی کرتے ہیں اور آج پورا مواد سپریم کورٹ کو پیش کیا گیا ہے اور اس مواد کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے اخلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے پر عدالت مجبور ہو جائے اور توہین عدالت کی کاروائی ہوئی تو انہیں قید ہو سکتی ہے اور اس کو جس کوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے یعنی ان کا راستہ بند کیا جا سکتا ہے اب پولیس کے مطابق عمران خان نے مظاہرین کو دنڈے تھے اور اسلحہ تھا اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر ایکشن روک لیا لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ رات کو بھی شیلنگ ہوئی وہاں پر بھی ہوئی مگر حکومت نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا پھر انہیں انہیں ریپورٹ میں کہا کہ کپتان نے مظاہرین کو کس وقت داخل ہونے کا کہا اس ریپورٹ میں فواد چودری زرتاج گل اور دیگر افراد کارکنوں کو اتجاد کے لیے اکساتے رہے یہ ایچ نائن گراؤنڈ کے اندر نہیں گئے یہ پورے کا پورا پلندہ رکھ دیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر عمران خان کو دوا میں لیا جائے اس لیے آپ تھوڑا سا تحمل سے کام لیں اب یہ معاملہ ہو کیوں رہا ہے اصل میں آج شام تک ایک اور بڑی خبر آ سکتی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت ایک طرف باتشید کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف اندر پریشر رکھنا چاہتی ہے اور دوسری طرف آج شام تک اسلام آباد میں بڑی تاناتی کے بارے میں کوئی خبر آئی اور حکومت بجٹ کی اس اہم تینچن سے نکلنے کے لیے چیرمن ایپ کی تاناتی ہو جائے اب تو حامد بیر جیسے لوگ کہتے ہیں ایک مزاق ہے اپوزیشن بھی خود ہے اور حکومت بھی خود ہے آج چودری برادران نے بھی ایک بار پھر سے عمران خان کو آنکھیں دکھا دی ہیں آٹھ ایک بار پھر انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ ایک کپتان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس گیارہ ووٹ موجود ہیں اور پھر اس کے بعد کہا کہ دو ووٹوں سے حکومت سے قائم ہیں پھر یہ کہا کہ جو چودری شوجات سے بات ہوئی ہے کہ مسلمی کافت متحد ہے خبر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی شاید ایک معاہدے کے بازگشت ہے اور وہ بازگشت یہ ہے کہ چودری پرویز الہی سپیکر رہیں گے وہ پنجاب حکومت کو تنگ نہیں کریں گے اور پنجاب حکومت نہیں اٹھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پرویز الہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کپتان پھر کامیاب ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اتنے ووٹ ہیں اب صورتحال بدل رہی ہے اب آخری معاملہ ڈاکٹر آملیاقت کے بارے میں آملیاقت کے میت کی پوسٹ مارٹم سے متعلق پولیس اور ورسہ کے درمیان معاملہ تیپا گئے آملیاقت کے میت کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا ایس ایس بی ایس نے کہا کہ کچھ دیر میں میت ورسہ کے حوالے کی جائے گی انچارچ چھیپا کو بریگیٹ تھانے کی جانب سے تحریری ہدایہ جالی کر دی گئیں جن کے مطابق آملیاقت کے میت بغیر پوسٹ مارٹم کے ورسہ کے حوالے کرنے کو کہا گیا پاکستان تاریخی انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور ٹی وی میزبان آملیاقت حسین کے میت کے حوالے سے پہلے پولیس نے کہا تھا کہ میت ورسہ کے حوالے نہیں کی جائے گی میت کے لیے آملیاقت حسین کے ورسہ کو قانونی طریقہ کار بتا دیا گیا ورسہ قانونی طریقے پر عمل کر کے ہی میت وصول کر سکتے ہیں آملیاقت کے ورسہ پوسٹ مارٹم کے بغیر تدوین کے لیے عدالت سے رجوع کریں ناظرین اکرام عمران خان کے حکومت سے بڑی سادہ سی بات کی تھی کہ ہم روسے تیل اور گندم کی خریداری کرنا چاہتے تھے جس کے بعد کچھ طاقتیں ایسا نہیں چاہتی تھی اس لئے انہوں نے ہمیں سزا دی ہے اس امپورٹرڈ کو اسپورٹ کر کے لیکن امپورٹرڈ حکومت نے آتے ہی کہا کہ عمران خان جھوٹ بور رہا ہے نہ ہی معاہدہ ہوا نہ ہی کوئی بات ہوئی اگر روس تیل دے دے تو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں اب ان لوگوں نے جو بات کی اب عوامی سطح کے اوپر یہ نہیں ہے کہ خطوط اور خاموشی کے ساتھ نہیں بلکہ روس نے عمران خان کی آواز پر کس طرح لبائی کہا اور اب حکومت پھنس گئی ہے یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اب یہ سر جوڑ کر بیٹھ چکے ہیں اب ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں نکالا نہ جائے تو ہم اس پر بیٹھے رہیں گے اب پھر تحریک انصاف والوں کے وارن جاری ہوئے ہیں اب اچانک سے کیا ہوا کیا لانگ مارچ کی خبریں ہیں اور پھر ایک اور خبر ہے امریکہ سے اور وہ خبر بہت ہی خطناک ہے اور کیا ہماری حکومت نے واقعی انڈیا کو لے کر امریکہ کو بڑی یقین دہانی کروا دی ہے اور اگر وہ یقین دہانی ہو گئی تو پھر آپ کشمیر سمیت دیگر معاملات کو بھول جائیں پھر آپ سمجھیں آپ امریکہ والوں کو برداشت نہیں کر پا رہے اب انڈیا بڑی طاقت کے طور پر ہم پر لاغو ہو جائے گا پھر ڈاکٹر آملیاقت کی تدفین کے معاملات بھی سامنے آئے یہ اہم ترین خبریں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ناظرین کرام بجڑ پیش ہوا ہم آپ کے سامنے نولی کے بڑے ایکانومسٹ اور وہ بڑے معاملات کو دیکھتے رہے ان کی زبان میں انہوں نے کہا کہ امران خان کے دور میں ہماری جی ڈی پی گروہ چھ فیصد سے اوپر گئی دوسری جنب امران خان کے لانگ ٹرم پولیسز اس پر مہرے ثبت ہو گئی کہ کامز کم حکومت کوشش کر رہی تھی کہ ایسی ری فارمز لائے جائیں لیکن ان ظالموں نے سب پر پانی پیر دیا اب آتے ہیں روس کے معاملے کی طرف جی ڈیو نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ امران خان کے دور حکومت میں ہمارے اور پاکستان کے درمیان گیس اور پیٹرولیم کے والے سے خریداری کے اوپر بات ہوئی تھی لیکن معاہدہ نہیں ہوا اب کوئی پوچھے کہ امران خان نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ معاہدہ ہوا یہ تو بات چیت ہو رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہماری حکومت ختم کر دی گئی اب یہ ساری بات روس کے کونسا جنرل نے اپنی پریس کانفرنس کا دوران اطراف کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ریفائنری نہیں ہے کہ ہم ریشن آئل نہیں خرید سکتے انہوں نے کہا کہ یہ بلکل بکواس ہے اور یہ جھوٹ پور رہے ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن یہ حکومت خریدنا نہیں چاہتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امران خان کے بات ہوئی تھی ہی سستے تیل کی مگر اس پر کتنی ڈسکاؤنٹ ہونی تھی اس کے بارے میں نہیں حکومت ہی جانتی ہے اس کے بارے میں نئی حکومت ہی جانتی ہے تاہم بات چیت ہوئی تھی اور تیل خریدنے کا معاہدہ نہیں ہوا اب آتے ہیں روس کے معاملے کی طرف جیو نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ امران خان کے دور حکومت میں ہمارے اور پاکستان کے درمیان گیس اور پیٹرولیم کے والے سے خریداری کے اوپر بات ہوئی تھی لیکن معاہدہ نہیں ہوا اب کوئی پوچھے کہ امران خان نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ معاہدہ ہوا یہ تو بات چیت ہو رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہماری حکومت ختم کر دی گئی اب یہ ساری بات روس کے کونسر جنرل نے اپنی پریس کانفرنس کا دوران اطراف دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ریفائنری نہیں ہے کہ ہم ریشین آئل نہیں خرید سکتے انہوں نے کہا کہ یہ بلکل بکواز ہے اور یہ جھوٹ پور رہے ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن یہ حکومت خریدنا نہیں چاہتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امران خان کے بات ہوئی تھی سستے تیل کی مگر اس پر کتنی ڈسکاؤنٹ ہونی تھی اس کے بارے میں نہیں حکومت ہی جانتی ہے اس کے بارے میں نئی حکومت ہی جانتی ہے تاہم بات چیت ہوئی تھی اور تیل خریدنے کا معاہدہ نہیں ہوا تھا تاہم بات چیتے